موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے تئی ایک کامل ذات ہے اللہ پاک اپنے بارے میں خود فرما رہے ہیں اللہ پاک کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہم بھی اللہ رب العزت کی وہی حمد اور سنہ بیان کرتے ہیں جو اللہ ہی نے ہم کو سکھائی ہے ایک عجیب سا نقطہ ہے جیسے مثال کے طور پر میرا نام ہے جنید تو جنید کا اگر جیم نکال دوں تو نید کا کوئی مطلب نہیں اللہ رب العزت اللہ جو نام ہے وہ اتنا کامل نام ہے کہ اللہ کا مطلب اللہ ہے اور اگر اللہ کا علف نکال دیں تو وہ للہ ہے جس کا مطلب بھی اللہ ہے اللہ اللہ لا الہ الا ہو جب علف نکال دیا تو للہ رہ گیا وہ بھی اللہ ہی ہے لِللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِللَّهِ مِسے اگر لام بھی نکال دے تو لہو ہو گیا تو لہو بھی لہو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اگر لہو کا لام نکال دے ہو چھوڑ دے تو اس کا مطلب بھی اللہ ہے اللہ ہو لا الہ الا ہو ایسا مکمل نام ہے تو یہ تو ایک نقطہ ہے جو بڑوں سے سنا ہے ہمارا پروگرام الف لام میم آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں ہمارے پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر زاہد صاحب ماشاءاللہ سے عمرے کا ٹکٹ حاصل کیا انہوں نے پچاس ہزار روپے کا حدیعہ ان کو دیا گیا اب ہی وہ ہمارے اسی علمی سفر کا حصہ ہیں کیا پتہ آگے حج تک بھی پہنچ جائیں ان کو بلاتے ہیں ڈاکٹر زاہد صاحب تشریف لائیے سلام علیکم تشریف لائیں ڈاکٹر صاحب بیٹھیں کیسے تھے پھرے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک کل ماشاءاللہ آخری وقت میں آپ نے جواب دیا اور عمرے کی سعادت اب آپ کی ہوئی سفر یہیں ختم کریں گے یا آگے چلائیں گے آگے چلائیں گے اب ماشاءاللہ سے اس کے ساتھ جو عنامات اور حدیعہ جڑے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑھ گئے ہیں اور ایک سہولت بھی آپ کے پاس اب زیادہ آ گئی ہے وہ ہے دہری سہولت وہ ایسے ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو جواب آپ دیں گے چار آپشنز ہیں آپ جو جواب دیں گے اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو میں آپ کو ایک اور آپشن دوں گا کہ آپ دوبارہ اس کا جواب دے دیں تو تین میں سے بھی آپ ایک جواب دے سکتے ہیں اگر وہ صحیح ہوا تو آپ کا جواب صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب وقت کی اب کوئی قید نہیں ہے اب آپ کے پاس دو لائف لائنز ہیں ایک دہری سہولت کی دوسری آپ ہماری شورا سے مدد لے سکتے ہیں تیار ہیں ڈاکٹر صاحب پوچھوں آپ سے اگلا سوال ڈاکٹر صاحب اگلا سوال جو میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں وہ یہ ہے خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام میں اب ایک وقت میں قریباً کل کتنے افراد نماز ادا کر سکتے ہیں اے ایک لاکھ بی دو لاکھ سی پانچ لاکھ ڈی دس لاکھ دو ہری سہولت دو ہری سہولت استعمال کریں گے جی موسٹ بیلکم سر پانچ لاکھ اور دو لاکھ پہلے ایک جواب دیجئے بی بی کے اوپر جی اس کو محفوظ کر دوں دو لاکھ دو لاکھ پہ محفوظ کریں جی اس کو دکھائیں جی یہ تو صحیح نہیں ہے ایک چانس آپ کے پاس اور ہے اے کر دیجئے جی اے اے ایک لاکھ پہ کر دوں جی اے کے اوپر محفوظ کریں جی دکھائیں جی یہ تقریباً دس لاکھ سے بھی زیادہ ہے جواب دکھائیں جی دس لاکھ سے بھی زیادہ ہے یا رسول ارے آپ کس بات کا غم کرتے ہیں خوش ہو جائیں الحمدللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو دو لاکھ ساپ ہمیں آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہوئی دو لاکھ ساپ بہت بہت مبارک ہو آپ کو عمرہ مبارک ہو جب بھی جائیں اپنے اس بھائی کو بھی یاد رکھئے گا سلام پہنچائیں تو میرا بھی پہنچا دیجئے گا اگر یاد رہے دو لاکھ ساپ اور یہ پچاس ہزار روپے دو لاکھ ساپ آپ کی نظر قبول فرمیں گے تشریف لائیے دو لاکھ ساپ جی ایک بار پھر ہمارا برک رفتار مرحلہ اسی طرح سے ہمارا ایک سوال جس کا جواب بے ترتیب ہوگا انہوں نے سوال کے اس جواب کو ترتیب میں لے کر آنا ہے اس سے پہلے کہ میرے مہمان میرے علمی ہمسفر یہ اس مقابلے میں شریک ہوں میں سب سے پہلے ان کا آپ کے سامنے تعرف کرانا چاہتا ہوں میرے بائیں طرف ہیں ڈاکٹر نوید صاحب محترمہ شیمہ رزوان صاحبہ بھائی وقاس عمران صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں زہرہ صاحبہ جی میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں بھائی سحیل احمد صاحب ان کے ساتھ بیٹھی ہیں مہوش صاحبہ آپ حضرات تیار ہیں جی غور سے ذرا دیکھئے گا سوال آپ لوگوں کے سامنے آنے والا ہے سوال یہ ہے ہفتے کے ان دنوں کو حروف تحجی کے اعتبار سے ترتیب دیں اے منگل بی جمع سی اتوار ڈی پیر اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جی صحیح ترتیب ہے سی اتوار ڈی پیر بی جمع اور اے منگل جی چار نے جواب صحیح دیا ہے اور سب سے کم وقت میں جواب دیا ہے مہوش صاحبہ نے تشریف لائیے مہوش احسان صاحبہ مبارک ہوئی در آنا شکریہ کنفیوز تو نہیں ہے نہیں نروس بھی نہیں ہے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں واللہ کا شکر ہے واقعی الحمدللہ اچھا مہوش میں آپ کو تھوڑے سے رولز اس کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے ٹوکی فورٹین کوششنز ہیں اور اگر آپ نے فورٹین کوششنز کے جواب صحیح دے دیئے اٹھائیس لاکھ روپے آپ کے ہوئے اور حج کے دو ٹکٹ آپ کے ہوئے ٹھیک ہے اور فورٹین کوششنز تک پہنچنے کے لیے تین منزلیں ہیں پہلی منزل آیاتی ہے دوسرے سوال کے بعد ٹھیک ہے اور اس کے بعد والی منزل آتی ہے مزید پانچ سوالوں کے بعد آپ نے سات سوالوں کے جواب دے دیئے پچاس ہزار روپے اور عمرے کے دو ٹکٹ آپ کے ہو گئے ٹھیک ہے اچھا اور آپ کے پاس چار لائف لائنز ہیں وہ چار لائف لائنز کیا ہیں کہ ایک تو آپ ہماری شورہ جو ہماری آڈینس بیٹھی ہے ان سے آپ مدد لے سکتی ہیں دوسری ہمارے رخبر ہیں مفتی زبیر صاحب ان سے آپ مشورہ لے سکتی ہیں تیسری آپ نے ایک ٹیلی فون نمبر لکھوایا ہے وہ آپ کے رفیق جو ہیں ٹھیک ہے ان سے آپ مشورہ لے سکتی ہیں یہ تین لائف لائنز ہیں چوتی دوہری سہولت ہے یہ ساتھویں سوال کے بعد شروع ہوگی ٹھیک ہے میں آپ کو اس وقت سمجھا دوں گا سمجھ گئی آپ پہلے جو دو سوال ہیں ان کے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس ترٹی سیکنڈز ہیں ترٹی سیکنڈز ہیں ٹھیک ہے تیار ہیں شروع کریں پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے محفش وہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عامال کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے اے نیتوں پر بی بہادری پر سی کوشش پر ڈی تقوی پر اے نیتوں پر نیتوں پر محفوظ کر دوں بلکل کریں جی اس کو محفوظ کریں جی اے کو نیتوں پر جواب بریک کے بعد جی خوش آمدید بریک کے بعد پروگرام علی فلام مین محفش صاحبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عامال کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے آپ کہہ رہی ہیں نیتوں پر دیکھتے ہیں آپ نے جواب صحیح دیا کہ غلط دکھائیں جی مبارک ہو آپ کو مبارک ہو آپ کو صحیح جواب دیئے اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے وہی تیس سیکنڈ جواب دینے کے لیے غور سے دیکھئے وہ یہ ہے نماز جنازہ کیا ہے اے فرض عین بی فرض کفایہ سی واجب بی نفل وقت شروع ہو گیا ہے اور تین لائف لائنز ہیں آپ کے پاس نماز جنازہ رہبر سے مدد رہبر سے روک دیں جی ہماری بہن جو ہیں وہ ہمارے رہبر مفتی زبیر صاحب سے مشورہ کرنا چاہتی ہیں حضرت السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ہماری بہن محوش احسان صاحبہ آپ سے اس بات پر مشورہ لینے چاہتی ہیں کہ نماز جنازہ کیا ہے فرض عین ہے فرض کفایہ ہے واجب ہے یا نفل ہے جہاں تک نفل کا تعلق ہے تو نفل کا عام طور پر جو تعلق ہوتا ہے وہ کسی نماز سے ہوتا ہے جس میں رکاتیں وغیرہ پڑی جائیں لہذا نفل کا تو یہاں کوئی معنی بنتا نہیں ہے جہاں تک واجب کا تعلق ہے تو عملی اعتبار سے جنازہ اگرچہ واجب ہے لیکن اس کی جو اصل سراحت ہے وہ فرض کے لفظ کے اندر موجود ہے اب یہ رہ گیا کہ فرض عین ہے یا کفایہ ہے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنازہ ایک ایسا فریضہ ہے محلے کے کچھ لوگ اگر اس کو ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادائیگی کی کفایت ہو جایا کرتی ہے تو اگر فرض عین قرار دیں گے تو پھر تو ہر شخص کو جنازے کے اندر شریک ہونا لازم ہوگا لہذا خود سمجھ لینا چاہیے جی گیارہ سیکنڈ ہے مہمش آپ کے پاس بی بی فرض کفایہ فرض کفایہ کو محفوظ کر دیں جی جی دکھائیں جی مبارک آپ کو جواب صحیح ہے آپ بلکل صحیح اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے 45 سیکنڈز ہیں اس کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس وہ سوال یہ ہے حدیث کی ترتیب میں ایک بہت بڑا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل کا ہے وہ تاریخ میں کس نام سے مشہور ہیں اے امام نسائی بی امام ترمزی سی امام مسلم دی امام بخاری وقت شروع ہوتا ہے اب میں شورہ سے مشورہ دوں ان سے مشورہ لیں گی جی ٹھیک ہے جی آپ حضرات پولنگ پیڈز اپنے ہاتھ میں لے لیں حدیث کی ترتیب میں ایک بہت بڑا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل کا ہے وہ تاریخ میں کس نام سے مشہور ہیں اے امام نسائی بی امام ترمزی سی امام مسلم ڈی امام بخاری بتائیں جی نائنٹی ون پرسنٹ کہہ رہے ہیں اپشن ڈی امام بخاری کیا کرنا ہے ڈی پہ لو ڈی ڈی کو کریں جی محفوظ کریں چیک کریں تو چیک تو کرنا ہی ہے کریں چیک کریں چیک ٹھیک ہے جل تو جلال تو صحب کمال تو آئی بلا کو ٹال تو دکھائیں جی یہ تو آج انہوں نے جتوا دیا جی میری وجہ سی ہے نا آپ کا نصیب بہت مبارک ہو یہ مرحلہ تو حل ہو گیا ٹھیک ہے جی دو لائف لائنز آپ نے استعمال کر لی شورہ سے مدد بھی لے لی اور رہبر سے بھی مدد لے لی تیار ہیں آپ مہاوش اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہی 45 سیکنڈز ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے وہ یہ ہے کس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کعبہ کے بارے میں فرماتا ہے وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اے صورت الحج میں بی سورہ آل عمران میں سی سورت بقرہ میں دی سورت النساء میں جی وقت شروع ہو چکا ہے سورہ حج میں اے اے کو کر دوں آپ نے دیکھا کعبہ اور حج ہاں جی کریں جی سورہ حج کو محفوظ کریں جی دیکھوں بہم کیا ہے جواب صحیح کیا ہے دیکھائیں جی صحیح جواب یہ ہے سورہ آل عمران اور مسلمانوں کو اللہ نے یہاں بار بار آنے کو کہا ہے اس گھر کی فضیلتیں بے شمار ہیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ماشاءاللہ یہاں تک آئیں ٹھیک ہے نا پھر آئیے گا انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کا انام میرے پاس ہے قبول کریئے سو پہلے مرحلے کے یہ دسزار روپے یہ آپ کا بہت شکریہ تشریف لائیے پریز آئیے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر وہی برک رفتار مرحلہ جی بریک کے بعد خوش آمدید برک رفتار مرحلہ ہمارا سوال برک رفتار مرحلے کا ان الفاظ کو صحیح ترتیب دے کر جملہ بنائیے اے دین کا بی ستون سی نماز ڈی ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جی صحیح جواب ہے نماز دین کا ستون ہے اور وہ آپشنز ہیں سی اے بی اور ڈی چار کنٹسٹنٹس نے صحیح جواب دیا ہے اور سب سے کم وقت میں جواب دینے والے ہیں بھائی اویس اختر صاحب آئیے جنابے والی اویس میاں کیسے ہیں شیک تھاک ہیں ہوش باز ہیں آؤ پھر اویس بھائی کیا حال جل بہت اچھے خیر کنفیوز بلکل بھی نہیں ٹینشن کچھ نہیں بلکل ایزی ہو بلکل کیا کرتے ہیں آپ میرا تعلق ٹیچنگ پروفیشنل سے میں انجینرگ انجنیرگ پڑھاتا ہوں اچھا کونسی انجنیرگ ہو سٹیو میں سرسید انجنیرگ پڑھاتا ہوں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا پڑھاتے ہیں میں الیکٹرونکس اور ٹیلی کمیونکیشن خود بھی انجینیر ہے بلکل ماشاءاللہ کہاں سے کی انجینیرگ میں نے اسی انجنیرگ سے کیا اچھا یہیں کے پڑھے ہیں اور ادھر ہی پر آج خدمت انجام دے رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے فارمیٹ آپ کو پروگرام کا پتا ہے جی بلکل پتا ہے ٹھیک ہے نا صحیح شروع کروں آپ کے ساتھ بلکل شروع کروں سوالو جواب کا سلسلہ ٹھیک ہے جی پہلا سوال آپ کی طرف جو آنے والا ہے بھائی ویس صاحب وہ یہ ہے تیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے اسلامی مہینوں میں سے کون سے مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے اے زلحجہ بی محرم الحرام سی سفر ڈی ربیولول تیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس میں یقیناً اے زلحج کے ساتھ جانا چاہوں گا اے زلحج میں اس کو محفوظ کر دوں محفوظ کریں جی اس کو جواب دکھائیں جی مبارک بہت مبارک بہت مبارک دوسرے سوال کے لیے تیار دوسرا سوال ہے یہ غیر مسلموں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا کیسا ہے اے جائز ہے بی ناجائز ہے سی حرام ہے ڈی مکرو ہے وقت شروع ہو چکا ہے سر میرے خال سے بالکل جائز ہے تو میں آپشن اے کے ساتھ جانا چاہوں گا اے جائز ہے اچھا جائز ہے جائز ہے کر دوں اس کو کریں جی محفوظ کریں آپشن اے کو دیکھائیں جی بلکل جائز ہے ماشاءاللہ ہم ہی نہیں دعا کریں گے ان کے لیے تو کون کرے گا اللہ ان کو ہدایت دے ٹھیک ہے بھائی ویس ماشاءاللہ سے دو سوالوں کے جواب بلکل ٹھیک پہلی منزل پہ آپ پہنچ گئے اور دس ہزار روپے آپ کے ہو گئے بہت مبارک ہو ٹھیک ہے تیاریں بھائی عبیس صاحب اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہی پینتالیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے وہ اگلا سوال یہ ہے قرآن کریم میں روزہ یعنی سون کا لفظ کتنی بار آیا ہے اے چار مرتبہ بی دس مرتبہ سی بیس مرتبہ بی تین مرتبہ سوم وہاں مشکل سوال ہے مشکل سوال تو ہے کتنی بار آیا ہے تین لائف لائنز موجود ہیں آپ کے پاس اس سوال میں رہبر سے مدد لینا چاہیں گے رہبر سے مدد لینا چاہیں گے مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سوال ہے قرآن کریم میں روزہ یعنی سوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے پہلا آپشن اے ہے چار مرتبہ آپشن بی دس مرتبہ آپشن سی بیس مرتبہ آپشن ڈی تین مرتبہ دیکھئے یہ قرآن کریم کے اندر نماز کا بھی کئی دفعہ تذکر آیا ہے حج کا بھی کئی دفعہ تذکر آیا ہے سوم کا جو لفظ ہے یہاں ایک میں وضاحت کرتا چلا جاؤں آپ کا لفظ الگ ہے اگرچہ مانا اس کا بھی روزہ ہے لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ سپیسیفک سوم کے بارے میں ہے تو سوم کا لفظ اتنی زیادہ مرتبہ نہیں آیا چونکہ لفظ سوم کی بات ہے تو میرے خیال ہے اگر دو تین باری کی طرف اگر یہ توجہ کریں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا ان کے لئے ٹھیک ہے میرے حضرت اللہ آپ کو خوش رکھے جی بھائی سنہ رہبر پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپشن ڈی کی طرف جائے گا آپشن ڈی پہ جاؤ گے رہبر پہ بھروسہ کرتے ہو آپشن ڈی پہ کر دو دکھائیں جی جواب صحیح ہے کہ غلط مبارک ہو جناب علی بہت بہت مبارک ہو آپ کے ماشاءاللہ تین سوال بلکل صحیح ہو گئے اگلے سوال کے لئے تیار ہیں بلکل تیار اگلا سوال بھائی اویس صاحب جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے حضرت نیامیر کا مزار کس شہر میں ہے اے لاہور بی ملتان سی راولپنڈی ڈی اسلام آباد جی میرے پیارے اے ایم ڈاوٹفل اپشن بی بٹ اپشن بی کے مطالق مجھے ڈاوٹ ہو رہا ہے اپشن بی کے مطالق رفیق سے مدد لینا چاہے گا روکیں جی اس کو کون ہے یہ رفیق کاری عبدالحفیظ صاحب ہیں کاری عبدالحفیظ صاحب کہاں ہوتے ہیں یہ ہمارے بہت اچھے ساتھی بھی ہے اور ہماری مسجد کے پیش امام اچھا تو کہاں ہیں آپ کی مسجد کہاں آپ رہتے ہیں محمدی مسجد ہے ہمارے علاقے میں گلستان جہور میں گلستان جہور میں جی ملائیں جی کاری صاحب کو کاری صاحب میں جنید جمشد عرض کر رہا ہوں پروگرام ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا میں اس وقت بیٹھا ہوں بھائی اویس کے ساتھ جی جناب تو ابھی آپ سے جو سوال کریں گے جی تو کاری صاحب آپ نے تیس سیکنڈ کے اندر اندر جواب دینا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک میں آپ کو ان کے حوالے کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوچھو بھائی اویس اسلام علیکم پرسنا پکار کٹ گئی اویس بھائی جی حضرت میاں میر کا مزار کس شہر میں ہے لاہور ملتان راولپنڈی یا اسلام آباد حضرت میاں میر کا مزار اس کے علم نہیں ہے جی اس کا جو ہے میں بتا دوں آپ کو چلی بہت شکریہ بڑے سچے آدمی تھے آپ کے رفیق بجائے اس کے کہ یہ آپ کو میس گائیڈ کرتے یہ انہوں نے سچی بات کر دی کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم پس ہر ضروری تو تھوڑیے کہ ہر بات پتاو ہر ایک کو ملکل شہرہ سے مدد لینا چاہوں گا آرڈینس روک دیں جی وقت روک دیں لائٹ ڈالیں جی شہرہ پہ جی شہرہ ہماری مدد کرے ہمارے بھائی کی حضرت میاں میر کا مزار کس شہر میں ہے بی فورٹی ٹو پرسنٹ کہہ رہی ہے شورا اور ڈی فیفٹی پرسنٹ کہہ رہی ہے شورا وقت شروع ہو چکا ہے جلدی کرو میں اپنی لاس لائف فینلی یوز کرنا چاہوں گا دہوری سہول ہے نہیں وہ نہیں کر سکتے آپ ابھی جلدی بولو جلدی بولو اچھا میں کوئٹ کروں وہ نہیں کر سکتے اب بھی ملتان پہ کر دیجئے اب نہیں ہو سکتا کچھ وقت نکل گیا چلے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ نے مقابلہ کیا مشکل سوال تھا مشکل سوال تھا صحیح جواب ہے اس کا لاہور لاہور فیلہ کوئی بات نہیں ہوئی پھر آئیے گا آپ ماشاءاللہ سے زبردست مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کے آپ نے ماشاءاللہ سے پہلے مرحلے کو آپ نے ماشاءاللہ کروس کیا پیارے بھائی وعیس قبول کریں اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے تشریف لائیے آباد رب زدین علمہ آباد رب زدین علمہ آباد رب زدین علمہ جی میرے ناظرین میرے گھر بیٹھے بہنوں اور بھائیوں آپ نے دیکھا ہمارے مہمان یہاں آتے ہیں اس دینی معلومات میں ہمارے ہم سفر بنتے ہیں ان کے کبھی سوالوں کے جواب دے پاتے ہیں کبھی نہیں دے پاتے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان کا علم کم ہے ان کا ذوق کم ہے نہیں ہر سوال کا جواب ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا لیکن یہ بڑی حمد کی بات ہے یہاں آنا اس نشست خاص پر بیٹھنا اور ان سوالوں کے جواب دینا ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز اور حج کی بات ہوئی تو میرا دل کرتا ہے کہ مفتی زبیر صاحب یہاں موجود ہیں ان سے کچھ اس سلسلے میں بات کی جائے رمضان المبارک کا مہینہ ہے دل ویسے بھی نرم ہوئے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ روشنی ڈالیے ان دو فرائز پر نماز اور حج آپ کے برقرفتار مرحلے کے اندر جو جملہ تھا جی وہ یہ تھا کہ نماز دین کا ستون ہے جی اسی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ستون کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے پتا چلا کہ نماز کے بغیر دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی اسی لیے یہ کہا گیا ہے جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے وہ نماز کے علاوہ باقی چیزوں کو تو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی کو کسی علاقے کی گورنری کا منصب عطا کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے اس کی نمازوں کے احتمام کا خاص طور پر جائزہ لیا کرتے تھے عجیب اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے اس کے دیکھنے والوں کو عظم کرنا چاہیے خاص طور پر رمضان و مبارک کے مہینے کے اندر کہ اب نماز کا باقاعدہ احتمام کیا جائے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے ارے جو ایمان تجھے صبح کی نماز کے لیے بیڈ اور چارپائی سے اٹھا کر مسجد تک نہ لے جا سکے وہ ایمان تجھے جنت تک کیسے لے جائے گا عجیب دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی حج سے متعلق تو ترمیزی اور مسند احمد کی یہ حدیث خاص طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے اور امت مسلمہ میں لاکھوں بلکہ صحیح بات یہ کہ کروڑوں ایسے افراد ہیں جن کے پاس مالی استطاعت اور حیثیت ہے اس طرف ہیلے حوالے کر کے وہ حج کا فریضہ دا نہیں کرتے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو استطاعت ہے اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں وہ جہودی ہو کر مرتا ہے نصرانی ہو کر کے مرتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ اندازہ لگائیے اس فرمان کی گہرائی کا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کبیرہ گناہوں کے مرتقب افراد کی سفارش کریں گے اہلِ کبائر کی سفارش فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے بارے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ جہودی مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے حضراتِ علماءِ کرام نے اس حدیث کی تشریح میں یہ دکھا ہے شدید خطرہ ہے اس بات کا کہ قیامت والے دن کہیں ایسا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح لائیں اور یہ فرمائیں کہ میری امت میں سے یہ یہ لوگ جن کو استطاعت تھی اس کے باوجود انہوں نے حج بیت اللہ نہیں کیا سب سے پہلے تو ان کو میری امت سے نکال دیا جائے باقیوں کے بارے میں میں سفارش کروں گا اس لئے اس کا خاص طور پر احتمام کرنا چاہیے مفتی صاحب کی اتنی ضروری باتیں میرے بھائی اور میری بہنوں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے لیکن ختم ہونے سے پہلے میرا دل کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کو کچھ نات کے اشار ضرور سناو محمد کا روزہ قریبا رہا ہے محمد کا روزہ قریبا رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبا رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے نبی کریم رسول عظیم وَبِالْمُؤْمِنِينَا رَعُوفٌ رَحِيمٌ وَبِالْمُؤْمِنِينَا رَعُوفٌ رَحِيمٌ وَفَا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا قریبا رہا ہے حفاظت کرو اپنے ایمان دی کی زمانہ بہت ہی عجیبا رہا ہے محمد کا روزہ قریبا رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبا رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے نبی کریم رسول عظیم وَبِالْمُؤْمِنِينَا رَعُوفٌ رَحِيمٌ موسیقی موسیقی